بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیبرا سٹوری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لیبرا سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس اب آپ مجھے لیبرا سٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں چلیے سنتے ہیں آج کسی اور کی زندگی پر بیٹی ایک سچی کہانی اکتر انکل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے وہ سرکاری سکول میں ایک ٹیچر تھے بہت ہی شعریف اور نفیش شخص تھے تمام حلے دار ان کی بہت عزت کرتے تھے مہرین ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی وہ بچپن سے میری سہیلی تھی وہ سب گلے شکوے مجھ سے کیا کرتی تھی انکل کی وفات کے بعد آنٹی کو ان کی پینچن مینے لگی اور تھوڑی محنت مشکت سے انہوں نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا بلاخر مہرین نے ایفے پاس کر لیا لیکن خرابی صحت کے باعث وہ آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکی اس کی صحت کو گن لگا ہوا تھا خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی رونک نہ تھی آئی دن ماں اس کی چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر جایا کرتی تھی ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی شگفتہ مجھے اپنے بیوٹی پولر میں رکھ لو میرا گھر میں دل نہیں لگتا امی بھی کمزور ہو چکی ہیں سوچتی ہوں کوئی کام سیکھ لوں تو گھر کے اخراجات میں ان کا بھی ہاتھ بٹا لوں مہرین بیوٹی پولر کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے تم صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہ کر یہ کام نہیں کر سکتی تم کسی سکول میں اپلائے کرو اس کو میں نے مشورہ دیا اور اس نے میرا مشورہ مان لیا ہمارے ایک محلے دار کے گھر کے قریب ایک سکول تھا وہ مہرین کے اببا کے دوست رہ چکے تھے لہٰذا میری یہ دوست وہاں پر ٹیچر لگ گئی ملازمت کے کچھ دن تو وہ ہشاش بچاش رہی لیکن کچھ دنوں بعد وہ تھکی تھکی سی رہنے لگی ماں لڑکی کو ایک ماہے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس نے چند دوائیں لکھ کر دی اور کہا کہ تمام ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروانے کے بعد بتایا کہ لڑکی کے دل میں سراخ ہے اور جلد اپریشن کروانا بہت ضروری ہے اپریشن کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے مہرین کی ماں تو پریشان ہو گئی کہ دو وقت کی دال روٹی کے لیے بھی دونوں ماں بیٹی کو محنت کرنا پڑتی تھی تو اپریشن کی رقم کہاں سے آتی مہرین دوائیں لینے قریب کے سٹور پر جاتی تھی چونکہ خوش شکل اور سنجیدہ لڑکی تھی میڈیکل سٹور کے مالک کو وہ پسند آگئی جانتا تھا کہ دل کی مریضہ ہے پھر بھی اس کو دل میں بسائے بیٹھا تھا جب مہرین جاتی تو ملازم کے ہاتھ سے نقصہ لے کر خود سیر سے اٹھ کر اسے دوائے دیتا اس پر بہت دھیان دیتا تھا ریائیتی قیمت بھی دیتا شروع میں تو مہرین کو احساس نہ ہوا کہ احسان اس پر یہ انعیت کیوں کرتا ہے لیکن ایک دن جب اس نے دوا کے پیسے لینے سے منع کر دیا تو مہرین حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی آپ ہماری مستقل گاہک ہیں اس لیے رہنے دیں کیوں؟ کوئی اور بھی تو آپ کا مستقل گاہک ہو سکتا ہے میں نے تو دوائیں نہیں ہیں کیا آپ سبھی کو یوں ہی مفت دوائیں دیتے ہیں لیکن جب آپ یہاں سے گزرتی ہیں تو بہت سی آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں ان میں سے دو آنکھیں میری بھی ہوتی ہیں آپ اتنے اچھی انداز سے بولتی ہیں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہتا ہے آج ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیجئے احسان کو اپنے جذبے کا اظہار کرنے کا طریقہ نہ تھا اس لیے مہرین کو برا لگ گیا اس نے کاؤنٹر پر پیسے پٹک دیئے اور گسے میں دوائیں اٹھانا بھی بول گئی اور دکان سے نکل گئی میرے پاس آئی تو وہ ہاں پ رہی تھی میں نے اس کو پانی پلایا اور پیٹ سے ہلائی مجھے لگا کہ دل کی بیماری کی وجہ سے سانس اکھڑ گئی ہے سانس لینے کے بعد بولی تمہیں پتہ ہے میڈیکل سٹور والے نے کیا حرکت کی ہے میں نے چونکر پوچھا کیا حرکت کی ہے وہ تو بہت شریف آدمی ہے اتنا بھی شریف آدمی نہیں ہے اس کا گسہ ابھی بھی سرد نہ ہوا تھا میں بولی بیوکوف پیسے اگر نہیں لے رہا تھا تو کیا بات ہو گئی وہ جانتا تھا کہ تم دل کی مریضہ ہو اور تمہارے مالی حالات سے بھی واقف تھا اگر وہ نہیں لے رہا تھا تو اس کا مطلب کہ وہ نیکی کرنے میں پہل کر رہا ہے اس نے کوئی نازیبہ بات تو نہیں کی تھی میرے سمجھانے پر وہ ذرا تھنڈی ہوئی لیکن بولی کہ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے ہاں ہاں میں سمجھتی ہوں کہ تم بہت خوددار لڑکی ہو لیکن دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ماف کر دو اسے موٹی اکل کا آدمی ہے جب بہت دنوں تک وہ میڈیکل سٹور نہ گئی تو احسان پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے خوام ہاں اس دن ایسی بات کر دی پریشانی میں وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ پاس سے میں گزرے وہ جانتا تھا کہ مہرین میری دوست ہے سو اس نے دکان سے باہر آ کر مجھے آواز دی شگفتہ باجی اس کے گھر کی تمام خواتین تقاریب کے لیے میرے بیوٹی پالر آیا کرتی تھی سو مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی آر محسوس نہ ہوئی اپنی دوست سے مجھے مافی دلوا دیجئے نا دراصل وہ جس ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہے وہ میرا کزن ہے ان کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ اس کا جلد اپریشن نہ ہوا تو اس کی زندگی کو حطرہ ہے ان کے والد صاحب میرے بڑے بھائی کے استاد اور میرے بہت اچھی دوست تھے اس گھرانے کی میں بہت عزت کرتا ہوں آپ اسے سمجھائیے کہ وہ علاج کے لیے مان جائے اپریشن کے لیے تو وہ راضی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس پر لاکھوں کا خرچہ اور آپ ان کے مالی حالات بھی جانتے ہیں ہاں ہاں بالکل میں جانتا ہوں لیکن آپ انہیں نہ بتائیے گا کہ ان کا اپریشن میں کروا رہا ہوں ہمیں ان کی جان تو بچانی چاہیے نا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے اپریشن کے پیسے نہیں لے گی وہ بہت خوددار ہے وہ تو مجھ سے بھی نہیں لیتی تو آپ سے کہاں لے گی تو کوئی رستہ سوچیے نا میں نے کہا کہ اس کچھ سوچ کر دو چار دن تک بتاؤں گی میں جانے لگی تو اس نے آواز دی کہ معافی تو دلوائیے نا جب سے وہ روٹ کر گئی ہے کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا میرا میں نے کہا اچھا کرواتی ہوں اگلے روز میں مہرین کے گھر گئی تو وہ افسردہ بیٹھی تھی میں بانک گئی کہ ضرور آنٹی سے اس کی لڑائی ہوئی ہے میں نے پوچھا مہرین کیا ہوا ہے کیا آنٹی سے لڑائی ہوئی ہے ہاں ہاں آنٹی سے ہی لڑائی ہوئی ہے ان کی باتیں تو سنو میں نے پوچھا کیا کہتی ہیں کہتی ہیں کہ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے شادی کر لو کیسے کر لوں میں شادی جس کے دل میں سراخ ہو وہ شادی نہیں کرتے تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن بتاؤ کس کا ہے رشتہ امی کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے پنتالیس برس کا ہے بیوی مر چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں باتا اور امہ کہتی ہے کہ تجھے ایک بار دلہن بنا دیکھنوں تو آسانی سے مر سکتی ہوں میری ماں کے خواب تو دیکھو مجھے ایک ایسے شخص کے سر پہ منڈ رہی ہے جس کی پہلی بیوی بھی مر چکی ہے اور دوسری بھی ایسی جس کے دل میں سراخ ہے اور آنٹ قریب وہ بھی مر جائے گی یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں جب آنٹی نے یہ سنا تو ان سے رہا نہ گیا اور بے اختیار بولی اللہ نہ کرے کیا آل فال بکھ رہی ہو ٹھیک ہے مٹی ڈالو اس رشتے پہ دوبارہ بات نہیں کریں گے اس پہ میں نے کہا کہ ایک اور رشتہ ہے مہرین لڑکا بھی پڑا لکھا ہے خوش شکل بھی ہے اور فیملی بھی اچھی ہے موکہ جانتے ہوئے میں نے دل کی بات کہہ ڈالی مجھ سے کوئی ایسا شخص کیوں شادی کرے گا آج کل میں مرنے والی پر کون اپنی خوشیاں داؤں پہ لگاتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے نا وہ تمہارے لئے سب کر لے گا میرے اس جملے پر اس کے چہرے پر ایک سنجید کی سچھا گئی اور میں خاموش ہو گئی سوچا کہ احسان کا نام کسی اور وقت لوں گی اس وقت وہ بگڑ نہ جائے ادھر احسان کو ایک پل چین نہ تھا ایک روز وہ مجبور ہو کر اسی سکول چلا گیا جہاں مہرین پڑھاتی تھی پرنسپل نے اسے بلائیا اور کہا کہ کوئی صاحب تم سے ملنے آئے ہیں جب وہ ملاقات کے قبرے میں داخل ہوئی تو سامنے احسان کو دیکھ کر پریشانسی ہو گئی گصہ بھی نہ دکھا سکتی تھی پرنسپل کے سامنے سوچ نے صبر سے کام لیا اور کہنے لگی جی بولیے اس پر احسان کو ذرا ہنسلا ہوا اور کہنے لگا معاف کر دو مہرین جب سے تم روٹ کر گئی ہو مجھ سے تمام خوشیاں روٹ سی گئی ہیں ایک پل بھی مجھے چین اور سکون میں اثر نہیں اس دن مجھ سے گلتی ہو گئی تھی اب کی بار ایسی گلتی نہ کروں گا اور یہ دعائیں رکھ لو اس دن تم گصے میں کاؤنٹر پہ ہی رہ کر چلی گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احسان چلا گیا تھا اور وہ سوچتی رہ گئی اس کے بعد وہ کئی بار اس کے سٹور کے سامنے سے گزرتی لیکن اس شخص نے سر اٹھا کر نہ دیکھا پھر اس کے بارے میں وہ سنجید کی سے سوچنے لگی وہ سوچتی تھی کہ دل میں سراخ ہونے کی وجہ سے وہ آج یا کل تو مر جائے گی تو کسی کا خیال دل میں کیوں رکھے ایک دن اس کی حالت بہت خراب تھی سانس لینے میں دشواری تھی اور ہونٹ نلے پڑ رہے تھے میں اس کے گھر میں یہ بتانے گئی تھی کہ احسان اس سے شادی کرنا جاتا ہے اس کی سنگین صحت کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی لیکن جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میری تو سیٹھی گل ہو گئی میں اس کے ہاتھ سے ہلانے لگی جب تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت سمبلی تو میں نے اسے بتایا کہ احسان سے میری بات ہو چکی ہے اس کی والدہ تمہارے رشتے کے لیے کچھ ہی دیر میں آ جائیں گی وہ کہنے لگی کہ میری زندگی کا کوئی بروسہ نہیں میرے ہاتھ پاؤں نیلے رہتے ہیں اور میں آج یا کل تو اس دنیا سے چلی جاؤں گی کسی معصوم اور شریف آدمی کا دل دکھانا میرے بس میں نہیں ڈاکٹر جلد اوپریشن کا کہتے ہیں اور اب میں اس سے ڈرتی ہوں میں نے مہرین کو قسم دی کہ ایک بار تم احسان سے بات کر کے دیکھو وہ تمہارا منتظر ہے ٹھیک ہے تمہاری یہ عرضو بھی پوری کر دوں گی طبیعت تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو جاؤں گی دوائیں بھی لینی ہیں احسان نے اس قدر ڈارس بٹھائی کہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئی مجھ سے کہنی لگی کہ شگفتہ بیماری نے میرا چہرہ مجھ سے چھین لیا ہے تو مجھے اس طرح سے تیار کرو کہ میں بہت خوبصورت لگوں بیماری کے اس رات کو اس میک اپ میں چھپا دو اور مجھے خوب سنوارو کہ زندگی صرف چند روزہ ہے پھر کیوں نہ ہم خوبصورت بن کر جئیں اب جب اس نے دوائے لینے جانا ہوتا تو وہ میرے پاس آ جاتی بال بنواتی اور کہتی مجھے اس طرح کا دکھا دو کہ میں بہت خوش نظر آؤں میں اس کو ذرا سا میک اپ کرتی تو وہ گھنٹوں تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہتی جس دن اس کو دلہن بننا تھا وہ دپہر سے آ کر میرے پولر بیٹھ گئی جیسے اسے دلہن بنے کی بہت زیادہ جلدی ہو اگرچہ وہ تھکی تھکی تھی لیکن زندگی کے اس نئی امنگ نے اس کی آنکھوں میں نئی چمک پیدا کر دی تھی میں نے بہت محنت اور خلوط سے اسے سجایا اس کے بال سوارے اور اس میں موتی پرو دیئے اب وہ ایک طرو تازہ پھول سے لگنے لگی تھی چشمیں بددور آج تو تم عروسے نو نہار لگ رہی ہو واقعی آج تو کوئی دیوانہ تم پر مر مٹے گا وہ کہنے لگی وہ تو پہلے ہی مر مٹا ہے تم بتاؤ میں بیمار تو نہیں لگ رہی نا بلکل نہیں تم بیمار کب لگ رہی ہو اگر ایسی بات ہوتی تو وہ پاگل مجھ سے شادی کیوں کر کرتا جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی خوشی ہے اللہ نہ کرے ایسی باتیں اس خوشی کے موقع پر نہیں کرتے اللہ تمہیں لمبی زندگی اور صحت عطا کرے اور بہت سے خوشیاں بھی دے میں نے اسے ڈیر سی دعائیں دی شام کو میں اس کے گھر رخصتی پہ گئی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی شبنم کے کتروں سے دلی ہوئی کوئی کلی کی طرح بلکل پری کی طرح شادی کے پندرہ روز کے بعد وہ احسان کے ساتھ اسلامباد چلے گئی اس کے دل کا اپریشن ہونا تھا شادیوں کا سیزن تھا میں پالر میں مصروف ہو گئی مہرین اپنی امہ کو بھی ساتھ لے گئی تھی میں اس کی خبر نہ لے سکی چھ ماہ بعد میں احسان کے گھر گئی مہرین کی ماں اس کے ساتھ اسلامباد میں ہی تھی ان کے گھر پر تالہ پڑا ہوا تھا احسان کی بہن نے بتایا کہ وہ تو چلے گئی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی میرا مو کھلا کا کھلا رہ گیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم کیا اپریشن کامیاب نہیں ہوا تھا پریشن تو کامیاب ہو گیا تھا لیکن ایک ماہ بعد ہی اسے بخار ہو گیا جو کبھی نہ اترا ہم اسے اللہ کے برو سے گھر لائے تھے میرا احسان بہت پریشان اور اداس ہے اس نے مہرین پر پیسہ پانی کی طرح بہایا مگر اس کے زندگی کے دن باقی نہ رہے تھے اور وہ چلے گئی احسان کی ماں نے ایک سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں نے احسان کو سمجھایا تھا کہ لڑکی بیمار ہیں کہیں خوشیاں ادھوری نہ رہ جائیں لیکن وہ نہ سمجھا بس تھوڑی سی خوشی کے لیے اس نے شادی کر لی میں نے کہا آنٹی کے دل کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے خیر میں کچھ دیر ان کے گھر بیٹھ کر واپس آ گئی میں کئی بار سوچتی ہوں کہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں اور احسان جیسے لوگ بھی اس دنیا میں بہت کم ہیں جو اپنی خوشیاں تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی لیکن دوسروں کے دامن میں بھرنے کا ہونسلا رکھتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا شکریہ 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 موسیقی